بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے لوگوں نے گولڈ کے حوالے سے پرڈکچن کی جو کہ صرف دھری کی دھری رہ گئی لوگوں نے کہا کہ پرڈکچن لوگوں نے بقاعدہ ویڈیوز بنائی اور بتایا کہ آپ دو چھے تاک جاہے وہ سونے کو خرید لیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے لیکن آج کا جو گولڈ ریٹ ہے وہ دو لاکھ دو ہزار تک آ چکا ہے چوبیس کیرٹ گولڈ ایک تولے کریٹ آج کا دو لاکھ اور دو ہزار آ چکا ہے جو کہ آنے والے ایک دو دنوں کی اندر دو لاکھ سے کم ہو جائے گا یعنی کہ وہ ایک لاکھ اٹھانویں اور نینانویں کے آس پاس آ جائے گا اور مزید اس میں کمی کی پیشگوئی کی گئی ہے اب وہ حضرات جن لوگوں نے سونا جو ہے وہ دو تیس سے اوپر کا خریدہ ہے تو میں ان کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ وہ اپنا گولڈ ہے اس کو بیج دیں تاکہ زیادہ نقصان سے بج سکیں ویسے تو آنے والے دنوں کے اندر یہ پرڈکٹ کیا گیا تھا کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے گولڈ اوپر جائے گا لیکن اب ڈالر کے ساتھ گولڈ بھی نیچے جا رہا ہے لیکن ایک چیز آپ کو یہاں پہ لازمی یاد رکنی ہے کہ اس سے پاکستان کی اندر جو مہنگائی ہے اس میں آپ کو کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ نے دیکھا ہے کہ ریسینڈی دو دفعہ پیٹرول کی قیمت کو پچاس روپے تک بڑھایا گیا اور اب دو دن پہلے اس کو آٹھ روپے اس کے اندر کمی کی گئی ہے باقی اب اوہرال مہنگائی کو دیکھ لیں تو وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے ایک چیز کا آپ کو یہاں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی مہنگائی سے گولڈ کا کوئی خاص لنک اپ رہا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب پاکستانی لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے اس سے دور جا چکا ہے اگر وہ ان کی بائنگ پاور میں نہیں آئے گا تو یہ اس پہ اثر انداز بھی نہیں ہوں گے یہ ایسا ہی ہے نا کہ ایک چیز اتنی مہنگی ہے کہ اس کو کوئی کھرید نہیں رہا تو اس کی ویلیو میں نہ کمی آ رہی ہے نہ زیادہ اور ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس کو خرید نہیں رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کی وجہ کہ لوگوں کی قوتیں خرید کام ہو چکی ہے اب جو گولڈ ہے اس کی جو پرائیس کی جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہ بہت ساری چیزوں پر اس کا نربر ہوتا ہے فار ایک زیپل چونہ ایک جو سونہ ہے ایک پختہ اور ایک قائم مارکیٹ کی دہات ہے اس لیے اس کی جو قیمت کا تیین کرتے وقت اس پر اثر انداز ہونے والے کئی عوامل ہوتے ہیں سٹارکز اور بانڈ جیسی چیزوں کے مقابلے میں سونا بھی ایک منفرد اساس ہے وہ الگ بات ہے کہ آج کا لوگ سٹارک اور بانڈ میں انویسمنٹ زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایزی ہوتا ہے اس میں انویسمنٹ کرنا سونے میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے ایک ٹرسٹڈ بائر ڈھوننا پڑتا ہے جسے آپ سونے کے بسکٹ لیں گے پھر اسے سیل کریں گے اس کی کچھ پرسنٹیج کٹوٹی بھی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ایک ایک ایکسپٹ بندے کا بھی کام معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سونا ایک ہیج کے طور پر بھی کام کرتا ہے جن عوامل پر گور کیا جائے کہ ان کی فرسٹ میں شامل ہے جیسے خپت کی طلب ہوگا سونے کی خپت کی طلب اتار چڑھاؤ اس کے علاوہ سونا اور افراد زر سونا اور شراسود اس کے بعد دیگر اساسہ جات کے طبقوں کے ساتھ تعلق جگرہ فائی سیاسی عوامل کمزور ہوتا ہوا ڈالر مستقبل میں سونے کی مامل تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ملا کے ایک جبو پرڈکشن کی جاتی ہے خپت کی طلب کا طلب اس کے بازار سے ہٹائے گے اساسے کے طور پر سونے کے استعمال سے ہے سونے کی مانگ بدلتی رہتی ہے اور حالیہ دنوں میں اس کی مانگ میں کمی ہوئی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ڈالرز اور سٹاک کے اندر لوگ زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں خاص کر یو ایس اے کے اندر یہ بہت زیادہ اضافہ ہوئے اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جگی ہے بلے شبہ سونے کے زیورات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ عالمی حکومتوں کی طرف سے بھی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے جو سونے کی قیمت کے زخیرے کے طور پر تلاش کرتے ہیں جیسے وہ مرکزی بینکوں میں رکھتے ہیں جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ سونہ ایک اساسہ ہے جو اتار چڑھاؤ کے خلاف تحفظ میں مدد کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے سونے کی مانگ ہے جو خود کو اتار چڑھاؤ اور گیر یونی یقینی صورتحال سے بچانے کے لیے کوشہ ہیں سونہ ایک فیزیکل دہات ہے اور آپ اسے زخیرہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی مارکیٹ عام اتار چڑھاؤ والے بزاروں سے مختلف انداز میں چلتی ہے اگر میں دو ہزار بائی تیس کی بات کروں تو یہ کافی مصبت لگا ہے کیونکہ سال کے آگاز پہلے ہی گیر معمولی تیزی کر رہا اور انتہائی جیگرافی سیاسی صورتحال جیسے کہ جو کہ بدستور برکرار ہیں روس اور جیگرائن کی یورپی برازر میں سرگرم لڑائی کے ساتھ بہت سارے تاجروں نے حفاظت کے ہی تلاش کی ہے یعنی کہ سونے کو ایضا حفاظت کی طور پر رکھ لیا ہے دو ہزار بائیس کے آخر تک سونہ اپنے پچھلے پاؤں پر تھا جو کہ سولہ سو پچاس ڈالر فی اوز تھا نیچر گر گیا تک کافیہ تک تم جیسے کلنڈر پلٹا زیادہ زیادہ لوگ گولڈ مارکیٹ کی طرف لپکے اور اس کی قیمت دو ہزار ڈالر فی اوز تک چلے گی لیکن اب جیوہ فیلال فیل مزید ڈاؤن ہو چکی ہے اور وہ تقریباً سترہ سو ڈالر کے سترہ سو سری اٹھارہ سو اٹھالیس آج کی قیمت ہے جو کہ اس ماں کے انڈ تک سترہ سو چیسیز یا اٹھارہ سو تک رہے گی یعنی کہ مزید اس میں کمی کے امکانات ہیں اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مزید آپ دو ویک انتظار کر کے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ میرے کی حال میں نہ ہی کریں اس کے اندر انویسمنٹ کیونکہ ابھی یہ دن بدن ڈلی کا دو ہزار سے پچیس سو روپے ڈاؤن جا رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بھی جائے گا تو بہت ساری چیزوں کے اوپر یہ نربر کرتا ہے بہت ساری عوامل کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور پرڈکشن یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سونا مزید کم ہوگا اور کم ہونے کے بعد اس کے جو اپ ورڈز ہیں یعنی کہ یہ اوپر بھی جائے گا کیونکہ پاکستان نے ابھی آئی ایم ایف کی ایک ساتھ پیک کرنی ہے اور جیسے جیسے ایک ساتھ پیک کریں گے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا تو یہ اندازہ ہے کہ دو لاکھ تیس ہزار تک یہ واپس جائے گا اب یہ وقت بتاتا ہے کیا ہوگا یہ صرفہ بازار کے لوگ کی پرڈکشنز ہے جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں